اس کے لیے سب سے پہلے ہم تیار کریں گے گلاب جامن کا شیرہ شیرے کے لیے ہم نے لیا ہے ایک دیکچے میں ڈیر کپ ہم نے چینی لی اور اس میں ہم ڈیر کپ ہی پانی ڈال دیں گے ڈیر کپ پانی ڈالنے کے بعد اس کو ہم پکنے کے لیے چولے پر رکھیں گے اور اس میں ڈال دیں گے تین ادر الائچیاں اور اس کو ہم تقریباً پندرہ بیس منٹ تک پکنے دیں گے ہم اس کے اندر کانٹینیوز چمچ ہلاتے جائیں گے اور تاکہ یہ چینی نیچے نہیں لگے کانٹینیوز چمچ ہلاتے رہیں گے اور اس کو ہم تھوڑا ٹھک ہونے تک اس کو پکائیں گے لیکن ہم نے اس کی کوئی ایک تار یا دو تار کی چانچنی نہیں تیار کرنی بس اس کا ایک گاڑا سا سیرپ تیار کرنا ہے سیرپ پونٹینیوز بوائل ہو رہا ہے اس کو مزید ہم پانچ منٹ تک پکائیں گے اور پکانے کے بعد اس میں ہم ون ٹیبل سپون لیمن جوک سیٹ کریں گے سیرپ ہمارا ٹھک ہو گیا ہے ایک ٹھک سیرپ تیار ہے اب آپ اس کے اندر ون ٹیبل سپون لیمن جوز ڈالیں گے لیمن جوز کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے جو چینی ہے وہ جمتی نہیں ہے یہ ڈالنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے ایک پنچ زردہ رنگ یا یلو پوٹ کلر اس سے اس گلاب جامن جب اس میں جائیں گے تو ان کا کلر بہت ہی پیار آئے گا یہ آپشنل ہے آپ چاہیں تو ڈالیں چاہیں تو آوائیڈ کر دیں چلیں اب یہاں سیرپ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو اتار کے تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے اور گلاب جامن بنانا شروع کرتے ہیں گلاب جامن کا شیرہ بنا کر ہم نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب ہم اس کی ڈو بنانا شروع کریں گے اس کے لیے ہم نے لیا ہے ایک فائن پین اس کو ہم چولے پر چڑھا کے ہیٹ کو رکھیں گے میڈیم تو سلو اور اس میں ڈالیں گے ہم ایک کپ سوجی سوجی ڈال کے ہم اس کو پہلے صرف دو منٹ کے لیے میڈیم تو سلو ہیٹ پر اس کو ڈرائے روست کریں گے تاکہ اس کے اندر جو اس کا کچھا پان ہے وہ ہتم ہو جائے اس کو آپ اسی طرح سے چمچ چلاتے رہیں کونٹینیوز تاکہ وہ کسی جگہ پر نیچے سے زیادہ سوجی کا کلر براؤن نہیں ہونا چاہیے ساری سوجی کا کلر ایچ جیسا ہی رہنا چاہیے اگر آپ چمچ چلانا چھوڑ دیں گے تو جو نیچے والی لیے رہ سوجی کی اس کا کلر دارک ہو جائے گا جو کہ ہمیں نہیں کرنا بس دو منٹ تک آپ اس کو میڈیم تو سلو ہیٹ پر یوں ہیٹ روست کرتے رہیں چلیجی دو منٹ تک وہ ہو چکے ہیں اور اس کو ہم نے ڈرائی روست کر لیا اب ہم اس میں دالیں گے ون این ہاف کپ ملک یاد رکھیں کہ جتنی ہم سوجی لیں گے اس سے ڈیڑھ گناہ ہم نے ملک لینا ہے دودھ لینا ہے اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے 2 تیبل سپون ڈیسی گھی اس سے یہ جو مٹیریل ہے ہمارا ہماری ڈو جو تیار ہو رہی ہے وہ پین کے ساتھ چھپکے گی نہیں اس کو اب اسی طرح سے ہم سمجھ کونٹینیوز ہلاتے جائیں گے میڈیم ہیٹ پر اور اس کو بلکل خوشک ہونے تک ہم اس کو پکائیں گے یہ دیکھئے مٹیریل نے بلکل خوشک کی شکلیں تیار کرنی شروع کر لیا ہے بس اس کا مکمل طور پر اندر جو مویسچر ہے اس کو ہم ڈرائی کریں گے اور ڈرائی کرنے کے بعد اس کو ہم ڈرائی کر لیں گے یہ دیکھئے اس میں ہم 1 تی سپون یا 1 تی سپون جتنا آپ پسند کرتے ہیں ہم سبز الائچی کا پاورڈ بھی ڈال دیں گے دیکھئے اس سٹیج پر ہم نے دیسی گھی اندر ایڈ کیا اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ ہمارا جو مکسٹر ہے ہماری ڈو کا یہ بلکل بھی پین کے ساتھ نہیں چپکا بس اس سٹیج پر ہم کریں گے چولے کو بند اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا ہونے لیں گے سوجی جو ہم نے بنائی تھی سوجی کی ڈو وہ دیکھئے تھنڈی ہو گئی ہے بلکل اب ہم اس میں ڈالیں گے 1 cup milk powder آپ کوئی سا بھی milk powder لے سکتے ہیں اس میں جائے گا 2 table spoon میدہ اس میں میں ڈالوں گی 1 teaspoon heapful اس میں جائے گا بیکنگ پاودر اور quarter teaspoon اس میں میں ڈال رہی ہوں میٹھا سوڈا یعنی بیکنگ سوڈا اور اس میں ڈالیں گے ایک انڈا یہ تمام چیزیں ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو اچھی طرح سے ہاتھوں کے ساتھ مکس کریں گے اور اس کی ایک ڈو تیار کریں گے اس کو مکس کر لیا اچھی طرح سے اب ہم ایک چمچ آئل ڈالیں گے بوڑ کے اوپر اور اس تمام مٹیریل کو ہم نکال کر رکھیں گے بوڑ پہ اور ہاتھ سے ہم اس کو اچھی طرح سے نیٹ کر لیں گے تاکہ اس کی تمام جو چیزیں ہیں وہ آپس میں مکس ہو جائیں دیکھئے اس طرح سے ہم نے یہ سارا ڈو تیار کر لیا ہے اس کو تھوڑا سا ہم نے ایک منٹ کے لئے تقریباً نیٹ کیا اور یہ ہمارا سوٹ ڈو تیار ہے اب ہم اس کو باؤڈ میں رکھیں گے اور بولز بنانا شروع کریں گے ہم اینڈز کو کریں گے اچھی طرح سے گریس اور کرنے کے بعد ہم اس میں سے تھوڑا سا مٹیریل لیں گے اور ان کا ایک بول تیار کریں گے بول کو پہلے ہم اچھی طرح سے ٹائٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کو ہاتھوں کو گما کر ہم ایک بہت ہی نیٹ اور سمودھ شائنی بول تیار کریں گے اس طرح سے یہ دیکھئے بول جو ہے وہ بلکل اسی طرح سے شائنی ہونا چاہیے اور اس کے اوپر کسی سائٹ پر کوئی کریک نہیں ہونا چاہیے ورنہ وہ ہٹ جائے گا تمام گلاب جوان ہم نے بنا کر تیار کر لیے اب ہم ان کو فرائی کرنے کے لئے چلتے ہیں ایک ڈیپ پین میں ہم نے آئل کو گرم ہونے کے لئے چولے پر رکھ دیا تھا اب گرم ہو چکا ہے ہم نے آئل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا بس اس میں میڈیم سے اس کی ہٹ ہونی چاہیے اس میں ہم اب ایک گلاب جامن ڈال کے ٹرائے کرتے ہیں یہ دیکھئے گلاب جامن میں ہلکے ہلکے سے ببلز آنے شروع ہو گئے ہیں بس ہمیں اس سے زیادہ اس کی ہٹ نہیں رکھنی چولے کو ہم نے میڈیم ٹو سلو سلو کے قریب قریب اس کو ہم نے رکھنا ہے کیونکہ ہم نے ان کو بہت سلو ہٹ پر ہلکا ہلکا فرائے کرنا ہے تاکہ یہ اندر تک اچھی طرح سے پک جائیں ہم تمام گلاب جامن اس میں نہیں ڈالیں گے دو حصوں میں ان کو فرائے کریں گے تاکہ ان کو سپیس ملے فرائے ہونے کے لئے اور وہ زیادہ اچھے فرائے ہو سکیں یہ دیکھئے ہاف گلاب جامن ہم نے اس میں ڈال دیئے اور ان کو اب ہم سلو ہیٹ پر فرائے ہونے دیں گے اب یہ سلو سلو اوپر آئیں گے گلاب جامن کو ہم کونٹینیوس ہلاتے رہیں گے تاکہ ان کی تمام سائیڈوں سے وہ ایک جیسے گولڈن ہوں ان پر ایک جیسا پیارا سا کلر آئے گلاب جامن فرائے کرتے وقت تھوڑا سا پیشنس رکھنا ہے کیونکہ یہ سلو ہیٹ پر بہت ہی سلو ہیٹ پر آپ اس کو فرائے کریں گے تو یہ زیادہ اچھے اندر تک سوفٹ ہوں گے ان کی ہیٹ بلکل بھی آپ نے تیز نہیں کرنی یہ دیکھئے بہت ہی خوبصورت سا کلر ان کے اوپر آ چکا ہے ہمیں تقریباً لگے ہیں پندرہ منٹ بارہ سے پندرہ منٹ ان کو سلو ہیٹ پر فرائے کرنے کے لئے اور اب ہم ان کو نکال کر جو ہم نے شیرہ بنا کر رکھا تھا شوگر سیرپ اس کے اندر ہم ان کو ڈال دیں گے اور اسی طرح سے جو ہمارے باقی گلاب جامن ہیں ان کو بھی ہم فرائے کر لیں گے تمام گلاب جامن ہم نے شیرے میں ڈپ کر دیئے تھے اور اس کے بعد ہم نے ان کو دیر سے دو گھنٹے کے لئے شیرے میں چھوڑ دیا ہے شیرہ ابھی تھوڑا سا گرم ہی تھا جب ہم نے گلاب جامن ان میں ڈالے تھے تو یہ دیکھئے کتنے ہی وہ سوفٹ اور مزے کے ہو گئے ہیں اب ہم ان کو باول میں نکالیں گے تو ہیڈی شوٹ ہو گئے ہیں ہمارے مزے دار سے گلاب جامن جو کہ بہت ہی مزے کے اور بہت ہی سوفٹ بنے ہیں آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ کیسے بنے دعاوں میں یاد رکھیے گا پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ کشکЫ ٹرائےش ٹرائے